پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور حدیث میں فرمایا یہ قرآن کریم رونے یعنی غم کو لے کر پیدا ہوا ہے بھیجا گیا ہے غم کے ساتھ بھیجا گیا ہے لہذا پڑھنے والا اس کو پڑھتے وقت غمگین ہو جانا چاہیے اس کا دل بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے اور اللہ تمہارک و تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہوئے رونے نہ آئے رونے جیسی شکل بنائے یہ بھی عدب ہے جبکہ ہم اس عدب کا لیازی نہیں کرتے اور رونے جیسی شکل بنانے کا مطلب ہے دل سے روئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسوں نہیں بہرے لیکن دل کو دل کو غمزدہ کر لے دل کو غمزدہ کر لے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام اس میں وعیدے بھی ہیں جہنم کی وعید بھی ہے جنت کا وعدہ بھی ہے اس کے اندر ملائکہ کے ذکر بھی ہے آسمان و زمین کے اسرار بھی اس کے اندر ہیں کیسا کلام اللہ نے مجھے دے دیا اس شکرانے پا پھر دل کو رونے میں لگا دو اور دل کے رونے کے ساتھ اس غم کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھو فرمایے یہ قرآن کریم کی تلاوت کا عدب ہے کیونکہ نبی نے فرمایا کہ قرآن غم لے کر آیا ہے غم کے ساتھ آیا ہے اور اس کو پڑھتے ہو تم غمگین ہو جائے کرو یہ قرآن کریم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدالعبن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ابن مسعود مجھے تو قرآن سنا فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے میں آپ کو قرآن سنا ہوں تو فرمایا نہیں میرے جی چاہتا ہے کوئی دوسرا مجھے قرآن سنا ہے میں اس کو سننا چاہتا ہے یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے عبدالعبن مسعود فرماتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی جب تلاوت کی اور میں تلاوت کرے میں مسعود ہوں میں نگاہ اٹھائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکاوہ ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری پوری پوری داڑی آپ کی تر ہوگی دامن تر ہو گیا آپ میری تلاوت سنو کے اس قدر رو رہے ہیں اور آپ کو بھی اس کا تجربہ کریں سارے دنیا کے دھندوں سے نکل کے آج تو یوٹیوب آپ کے پاس ہے سوشل میڈیا اس کو نعمت سمجھ کے نعمت کے طور پر استعم اس پر قاری صدیز لگا لیں قاری باست لگا لیں کوئی دوسرے بڑے بڑے قرآن موجود ہیں ان کو لگا لیں اور لگا کے آنکھیں بند کر کے آپ قرآن کو سنیں ہیڈ فون جو لگاتے ہیں صبح شام فضولیات سننے کے لیے آپ ہیڈ فون لگا کے قرآن سننا شروع کر دیں آپ آدھا گھنٹا گھنٹا نہیں سویں گے آپ زارو قطار آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے یہ قرآن تو وہ ہے دل کو چھو لیتا ہے یہ روزانہ کے احتمام کرو پڑھنے سے زیادہ سننے پر ثواب ملتا ہے بعض علماء فرماتے ہیں پڑھنے سے زیادہ سننے پر ثواب ملتا ہے کیونکہ پڑھنے کے اندر انسان ان الفاظ کی ادائیگی کی درستگی میں محنت کرتا ہے توجہ ادھر رہتی ہے لیکن سننے کے اندر انسان پوری توجہ تام کے ساتھ سنتا ہے یہاں تک کہ قلب پر رقتاری کر لیتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری کر لیتا ہے اس کو الفاظ کی درستگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی اس کو سن کا دل پر بٹھانے کا غم ہوتا ہے اس خوشو خضو کی وجہ سے بس اوقات فرمائے سننے کا ثواب پڑھنے سے بڑھ جاتا ہے کتنی آسان نیکی ہے روز کا ٹائم رکھو آدھا گھنٹا گھنٹا میں نے قرآن سننا ہے لگا لیے ہیڈ فون اور بند کوئی مجھے نہ چھڑے آنکھیں بند کر قرآن سن رہا ہے دیکھو قرآن اکریم آپ کی دلوں کو کیسے چھوتا آپ تجرب کر کے دیکھو آنکھوں سے آنسو جاری ہوگے اور دل فگار آنکھیں اشبار ہوگی کیونکہ نبی رفعہ یہ قر تو فرمائے قرآن اکریم پڑھو تو رونے کے ساتھ تمہیں رونے لگو